مجھے اس کے ساتھ رہے ہیں اس اس کے ساتھ رہے ہیں اگر میں آج ہوں اس کے ساتھ رہے ہیں اس کے ساتھ رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے ملکہ لیشورمیٹل لیشورمیٹس بنا ستے ہیں لیکن جتنا ہم نے کام سیکھا تھا یہ ایک طریقے پہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ٹیکس ریکس نہیں لگا لیکن گورنمنٹ کہتا ہے کہ جب پہ آپ کو برگ کرے گا جو کامٹیوالا کو برگ کرے گا وہ ٹیکس لگا کے پس لیکن اگر آپ چیز کو سموتیس کرو گے یہاں پر کہیں لکھا ہوا ہے ٹیکس لگا ہوا ہے نہیں کیونکہ دل سنٹری میں کبھی بھی یہاں پر آپ ٹیکس نہیں لگا ہوگے جب آپ کو کسی سے بارٹیرین ریسیب کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا نہیں لگا ہوگے ٹیکس نہیں کیونکہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اپنے سیل ٹائم نہیں لگا ہوگا تو ہمیں پتہ کیسے جنے گئے یہ پارٹی دکھی کیا تھا اگر ہمارے پاس سٹائی پوٹر جیسے سیل ٹائم نہیں لگا ہمیں گیون ہے یہ ہمیں گیون نہیں جب بھی اگر ہم لوگ پکے کی مینیفیٹنگ کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اس کی میننس کا پیسہ اس نے یہاں نہیں دیتے صرف کہاں دینا اس کی میننس کا پیسہ اس کو یہاں نہیں دیکھے ایسے ہی بلکل سیل ٹیکس ہوں اگر میں بلکل ایسے ہی سیل ٹیکس ٹیکس میں بتانا کیا چاہتا ہوں گی اس سے پہلے تو آپ کو کام دکھایا تھا میں نے لاز کلاس میں وہ میں نے بولا تھا کہ جو بھی اس کی میننس کا پیسہ ہے اس کو سارا آپ یہاں ڈالتے ہیں جیسی آپ اس کو ڈال کے سیل کرتے ہو تو کیا ٹیکس ڈراب یا بینیفیٹ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پوٹ پلس ال کروگے تو جنائے کی اگراؤن میں اوٹو میڈک اس کا بیلنس دیکھتے ہیں کیا جاتا ہے اس کا بیلنس آجاتا ہے جنائے کی جنائے کیا دیکھیں March 16ちょっと. کیوں دیں؟ اگر ہمارے پاس کریں 20ちょっと. 1550 روپے کا کام کر چھایا ہم اس کو پیسے کتنا دے گیا 10 جاتا ہے 1050 روپے لیکن یہ کام نہ ہمارے اس لیے صحیح نہیں ہے کیوں؟ کیوں کہ یہ ابھی اگر سامنے والی پارٹی مجھے ٹیکس لگا کے دے رہی تو مجھے کیا کرتی ہے سب سے پہلے مجھے جو میں نے ہاں پر اس کی فیانس کا پیسہ دیا ہے یا جوہر برگ چارل دیا ہے وہ سب سے پہلے میں یہاں سے ہر سا روپے کیا ہے سب سے پہلے میں اس کی پیمنٹ بھی اپیٹر کے ڈیلیٹ ہوگی بنایا کے اکاونٹ میں کچھ گیا میں ہاں اکمل کچھ گیا خالی ہے نا سکھ بھی نہیں گیا اس کے بعد جیاز بھی آپ نے اس کو اکی گیا اب جب بھی اس کے اکاونٹ میں پیسہ ٹرانسپر کروگے کس کے اکاونٹ میں بنایا کے اکاونٹ میں تو آپ کو ایک چوٹی سی تنسلی لیٹر کو اور کریں یا آپ آئیں گے ایڈپنی سٹیٹر میں آپ پر تنسلی لیٹر میں اندر تیچر ایڈپنی ہوں اب لکھوں انیبل 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 کہ اس طوپک کو آپ کو جزاہ کرنا ہے یہ سب جزاہ کر بھی 되고 یہ طوپک کا مطلب کیا ہوتا ہے فocaman하기 مطلب کیا ہوتا ہے اس کے لئے مطلب ہوتا ہے افیر stated مرحلیات آئیا ہے تو آپ لوگو یاد ہوگا کہ اگر کوئی رجسٹریٹ پرشن آج لگاتا ہے یا ہم پہ ٹیٹ لگاتا ہے تو ہمیں آپ کیا سکت کرے گا کہ اس کا دیر تو بھی رجسٹریٹ ہے تب سے پہلے میں نے کیا بتایا تھا ہمیں آپ ایک ساتھ دینا پڑے گا لے گی جیس پرشانا ہوں کو کس دلنا ہی تراؤ ہی نہیں کرے گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا میں اسی کو یہیں اپنے کو پڑ کرتا ہوں تب سے پڑے گا لیکن ہم لوگ کہاں لائیں گے جنرل پہ آئیں گے جنرل پہ جیسی جاؤ گے سب سے پہلے آپ کو جیٹ ڈالنی کی کپ ٹیٹ چارز ہو رہا ہے یا اب آپ اس کو پیمنٹ دیں ہم اس کو پیمنٹ دیں 18 سال اور ہمیشہ جب بھی وہ جو افرگ لگا ہے وہ سامنے والی پارٹی رجسٹریٹ ہو تو آپ لوگ کیا ڈالیں گے رجسٹریٹ ایکپینس بیٹو کی اس کے پاس ہم نے پہلے ہی پڑا ہے تب سے پہلے ہمارا کیا آکاونٹ آتا ہے جو برگ آتا ہے یا ہمارا ایکسپرنس آتا ہے تو ایکسپرنس ہمارا کیا آتا ہے جو برگ ہم نے جو برگ کرا اس کو موڈیفائی کرا اور یہاں پر دبھی پوپک آگیا کیا پوپک آگیا لوگ ایکسپرنس بیٹو کیا کرنا آپ لوگ یاس کرنا اور ہم جانتے ہیں کہ جیسٹی پہ کتنے پرسند ہے ایکسپرنس ساکرنس پر کے پوپک آنچ پرسند ہے یہ ہمارے درہ کیا ہو جائے گا وُٹس ہو جائے گا اور یہاں پر نوٹ اپنے کے لئے کیا کرتے ہیں ہم لوگ کم پرسند ہے اور اس کو F2 کر کے موڈیسٹا کریں گے غلطی ہوئی غلطی کے لئے اپنے کیا کرتے ہیں F9 میں F9 نہیں کر سکتا کیسے میری ویڈیو ٹاپ ہو جائے گی درہ میں آپ کو آرہ تکرنے کیا کرنا سولا ہجار تاکسس ہنلی کی پارٹی تو کیا لگے گا آپ کا DBSP DBSP اور D ہوگا کتنا 16000 کا 5% کتنا ہوتا ہے 822 وہ اس کو 2 سا divide سنگوں کو کتنا آجائے گا چار سو سولہ چار سو سولہ روپے بچاس پیس ہے پھر ڈی کروں گا ایسی ایسی کیا آؤٹپٹ چار سو سولہ پچاس اور لاس میں کیا نام ڈال دوں گا میں بنایا یہی کرنا چاہیے تھا مجھے نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ایکسیل میں جو پر کتنا دا چولہ ہزار چیسو پچاس مطلب مطلب آپ لوگ کیا کریں گے فارمولا یاد ہے یا بھول گئے کیا فارمولا ہوتا ہے مطلب کتنا آگیا پندرہ ہزار آرہ سو ستاون اگر سولہ ہزار سیسو پچاس میں سے پندرہ ہزار فانسو ستاون مائنس کردھما تو کتنا بالنس دے جائے گا سالسو پانچ روپے سو دو سے ریوائز کردھما تو کتنا جائے گا سالسو چاندھے روپے سالسو پانچ ریوائز کردھما موسیقی 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 ٹرمی طرح time آب اس اٹیم کا اگر آپ کہیں بھی دیکھو گے لی جان تو اس اٹیم کے لیجر کے اندر وہ کوسٹنگ پارا سو یہاں تو نہیں دیکھ رہا کان دیکھے گا اسپلے کے اندر آوگے اسپلیٹر کے اندر کلوزنگ سٹاک بیلینس اونلی ون ایم سی ہول آئٹم اور یہاں پر شو بیلیو ہوئی ہے کسی دکھا رہا ہے بیلی سمجھ آیا تو بات دومینک کیا دیکھتا ہے جو پہلے آپ لوگوں نے سیکھا تھا وہ ایکشل میں کچھے پرپرس تھی تھا یا جس پر ٹیکس نہیں لگتا تھا لیکن ہم نے کہا سر جو سامنے والی پارٹی جو برگ دے رہی ہے جو برگ کر رہی ہے اس پر وہ ٹیکس لگاتی ہے ہم سبھی جانتے جو برگ پہ 5% ٹیکس کرتے ہیں لیکن یہاں پہ 5% جو برگ لگاتی ہے تو اب پرابلم ہمیں دی ہم وہاں نہیں کر سکتے کسی کو نہیں کر سکتے تھے کسی وہاں آپ سے پورس نہیں رہا تھا کی جی ایسی کیا لگے جا لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں جنرل سے انٹری پورس کروں گا تو میں کر سکتا لیکن جنرل سے میں انٹری پورس کر جو تھا لیکن وہ آئٹن کی پورسنگ پہ افیکٹ نہیں کرتا تو میں نے پورسنگ کو افیکٹ کرنے کے لیے میں کہاں گیا administrator پہ configuration پہ feature option پہ inventory پہ میں نے topic enable جس topic ترنام کیا تھا allocated expense purchase to item کیا تھا allocated expense purchase to item یہ topic کیا کرتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کلچھا pay کرو گے اس کی کوسٹنگ میں کیا کر دیتا ہے پھلیس کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے پھلیس تو میں نے کیا کرا میں نے topic کو enable کر پھر میں جنرل پہ گئے ساں گیا میں جنرل کے انتر آئے اور میں نے یہاں پر لکھا job work کیونکہ میں جان سا ہوں کی جب بھی میں کسی کو پیسہ دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے خلچہ debit ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خلچہ پھر میں نے خلچہ کیا ہے job work کتنا خلچہ ہے پھر میں نے 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 خلچہ ہے اس کے بعد دی کیا ہو گیا اس لیے ہوا کچھ اس نے ٹیکس بھی لگا رہا تھا وہ یہ ٹیکس مجھے کیا کرنا گورنمنٹ سے refund لینا ہے تو میں نے CDSG Output اور CDSG Output ڈال گیا اس کی کیا کر گیا جب saved جب saved کرا تو میرے پاس ایک entry ایک کھل گیا جس پہ لکھا ہوا registered expense اور name draw کر گا کتنے کا amount ہے 15,000 80,000 50,000 اس کے حساب اس کا tax کتنا بنے گا 394 24 24 24 24 اس کا reflection کھاں پر ہوگا GSGR 2 ڈ اس طریقے سے میری پرسیز ملے گا تو مجھے کیا دینا چاہتا ہے اور 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 سمجھ کریں اور اس کو ڈال کے میں کیا کر دوں گا سیف کر دیں سیف کر دیں سب سے پہلے ایک پوپ اپ آئے گا پوپ اپر میں باؤسر نمبر ضرور ڈال دینا اور جب آپ کو اسپیشل نمبر بھی کر دیں 2.5 2.5 اگر تو 5 پر total amount ایک سپر وار سیلیکشن اس جار ہو گیا پھر آپ اس کو سیف کر دیں اس کے بعد یہ پوپ اپ آپ کے سامنے سیل پر بیجور ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو بتانا ہے لیکن جو مال بنا ہوا رفتا کام پر ہے پینشن got پر ہے سر مجھے پتہ کیسے لئے مال پینشن got پر اکا ہوا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ جو میں نے انٹری کری تھی اس سمیہ میں نے کہا جو بھی مال بن کے آئے گا میں کاں ڈالوں گا پینشن got پر میں کاں ڈالوں گا میں سارے مال کو پینشن got پر میں نے کاں ڈالا اس کو پینشن got پر اس نے سب سے پوچا کی کیا آئیٹم ہے میں نے بلا سر ایک سو اسٹی کا دیتا ہوں چوہتر روپے ادھر کوسٹنگ آئی دی ایک روپے ادھر آجائی گی آئی گی نا اگر ایک سو اسٹی کو ایک سو اسٹی روپے تو آنسر کیا ملے گا مجھے مجھے میں نے سیف کرا اگر میں جسٹ یہاں پر آؤں اور ریٹیل دیکھوں تو مجھے یہاں پر دیکھوں پتہ چلے گا کہ اس کے ایک چل میں کوسٹنگ کتنی آگئی آپ کے لئے کوسٹنگ پر ریفلیکٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ نے چوہتر روپے تو پلس ہو گیا تو کتنا ہو گیا آپ کے لئے چوہتر روپے ہو گیا نا یہی تھا ساپوسٹ کرو سامنے والی پارٹی انریجسٹریڈ ہوتی اس کے پاس جسٹی نمبر نہیں ہوتا تب میں کیا کرتا میں نے اس کو انریجسٹرڈ کرا اور اس کو ایپٹو کر کے سیف کر دی ہو گیا سر میں اس انٹری کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے اس انٹری کو ڈیلیٹ کر دیا ہو گئے ڈیلیٹ انٹری میں کیا کروں میں سیمپل اگر انریجسٹریڈ پارٹی ہو گی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے کہاں پر ریورس چارج میکنیزم انریجسٹریڈ ایکسپینس سوٹ کے لئے ہو چاہتا ہے جو بل کتنا صرف 16650 پارٹی کا نیم بینا ہے اب ٹیکس منٹ لگا نا اس کو automatic کیا گا بینا سیف جیسی سیف ہو گا آپ کی سکینی کوجھنے پوچھے امال بولنا آئی شرٹ نہ رہو ہوئی پوپپپٹ ، ایکسو اسیتی انسیسے استر کرنا ہے پھر کھانا جاؤ گے جو اسے مشلیند گے پہو گے پھر کہاں جاؤ گے چیک پوز کنسولیٹڈ آر سیم پہ آو گے اور یہاں سے کوئی ڈیٹ ڈال کو کی جو اپنے انٹری پاس کریں گے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اس سسٹم پہ فول دب آتے ہیں انٹرم آتے ہیں اور انٹری کو پھٹا پٹ سیف کر دیتے ہیں یہ انٹری ہو جاتی ہے چالسی صولہ روپے چالسی صولہ روپے اور آپ اس کو سیف کر دیتے ہیں ہو گیا یہاں پر جو پر انٹری نمبر اٹھانے کے لیے اس کا ریفلیکشن کہاں پڑے گا جی ایس ڈی آر ڈو میں کہاں پڑ یہ انٹری آئی گیا آپ کی بیٹو بی من ریسٹر ایکسپنس ٹھیک ہے یہ تھا سیمپل پل ملا کے یاد اگنا کی اگر کوئی پارٹی اس طریقے سے آپ سے کام کرے تو آپ سب سے پہلے کیا کرو گے اگر وہ ریجسٹرڈ ہے تو آپ کیا لوگے ریجسٹرڈ پیٹو بی پھر جو آپ ورک جتنا انکلوزیف پہ ننگل گیا ہے اتنا دین فیڈ ڈی کے ساتھ ساتھ آپ کا اگر مللی کی پارٹی ہے تو سی جی ایس ڈی اور کتنا پھر ایس ڈی ایس ڈی انپوٹ اتنا جتنا انٹری کوئی بھی چینڈ نہیں ہے یہ کس کے پرپس سے ہوتا آپ کے پکے کے اکاونٹ سے پرپس سے ہوتا ہے اگر آپ اس کا اکاونٹ ٹھول کے دیکھو بنایاک کا اس کے اکاونٹ میں کتنے پیسا ریمپلیکٹ کر رہا ہے سولہ آزار سیسو پچھاتے جو ایکٹرمس کو کھڑنے سے گئے دوبارہ سمجھو میں نے کیا کرایا میں نے ہی کرایا کہ جو ہم نے پہلے انٹری کری تھی مجھے لیسن کو پارٹی والی منفیکٹر میں اور جو اس کی پیمنٹ میں نے دکھائی تھی وہ ایک طریقے سے کچھے میں کام کرتے لیکن اگر ہم جی ایسٹری میں آگئے ہیں تو کس طریقے سے پکے میں کام کریں گے سب سے پہلے میں نے بولا کنفیگریشن پہ جاؤ پیچھر اوکشن پہ آو انفینتری پہ جاؤ اس ٹوپک کو کیا کر دو آپ لوگ انیبل اس کے بعد اگر پارٹی رجسٹری ہے تو کیا انٹری کریں گے آپ لوگ تاریک سلیکٹ کریں گے رجسٹریٹ ایکسپنس بی ٹو بی سب سے پہلے آپ کا کیا ڈیبیٹ ہوگا خلچہ ڈیبیٹ ہوگا جو بھی آپ کا نیم ہوگا جیسے میں ڈال دیں یہاں پر ایکسپنس ایکسپنس میرے کیا ہوتے ہیں خلچے ہوتے ہیں تو کیا خلچے ہوتے ہیں ڈاریک ٹانی پیکٹی کریں اگر مال سے ریلیٹیڈ پہ بھی خلچہ کر دے جیسے پیکنگ چارج جوگرگ چارج یہ وہ سارے کس کے اندر جاتے ہیں ڈاریک ٹانی پیکٹی کریں اس کے بعد آپ اس ٹوپک کو کیا کروگے یاس کروگے اور پھر جیسٹی اپلیگیبل یاس رائے گا ٹیکس کٹیگری میں کتنا جائے گا 5% اور انپوٹ گوٹس میں کتنا گوٹس آ جائے گا اس کو کس میں ڈال دینا کم پر سکر جتنا اماؤنٹ وہ بولے وہ ڈال دینا اس کے بعد دی کے ساتھ کیا ہو جائے گا آپ کا cgst اگر بھار کی پارٹی ہوگی تو igst مرنہ cgst جتنا اماؤنٹ وہ بولے اتنا اماؤنٹ lgst ایک اپروکسیمیٹلی اماؤنٹ ڈالنا آپ کو وہ جنرل نہیں بتا رہا and then ڈس ہاں میں خالی آپ کو سمجانے کی لئے باتا رہا ہے یہ بول جائے گا اس کو جیسی آپ کو save کرو گے آپ کی سکر پر pop-up آ جائے گا اور آپ کو یہاں سے ٹیک سو گتا دے گا کیا آپ کا ایکچھر پر ٹیکس کتنا ہونا چاہیے گا آپ کیا گا تو اسے ٹھیک ہے یہ کس کے لئے پکے والوں کے لئے کچھے والوں کے لئے آپ لوگ کیا کریں گے سنبل سینٹری کو گھولیں گے اور انیسٹڈ ایکسپینس جوگ ورگ سولہ ہزار سو پچاس سو پہ اور گناہیٹ ڈال کے save کرنے ٹھیک ہے اس کا ریفلیکشن کام پڑے گا جی ایس جی آر یاد رکھنا سب سے زیادہ پکے میں یہی چیز کی ڈیمانڈیاں سب کو جوگ ورگ کرنی نہیں آتی کی کس طریقے سے پکے میں جوگ ورگ کریں یا بیزی میں کس طریقے کا اس طور پر آپ کو جتنا میں نے سکھایا ہے وہ سارا یہاں پر بول ہوگا سب سے پہلے مٹیلیشو کریں گے مٹیلیشیب کریں گے لیکن جب پیسہ دینے کی بات آئے گی تو آپ مٹیلیشو مٹیلیشو میں جوگ ورگ مٹیلیشو میں ڈالنا بھی سنڈی اس کی لئے کیا کرنا ہے جنرل اینٹری یوز کرنا کیا یوز کرنا جنرل اینٹری یوز کرنا سب سے پہلے خلچے کا نام ڈابیٹ کرنا اور پھر پارٹی کا نیم کریڈیٹ کر کے چھوڑنا اس کے بعد اگر بنائے کو پیمنٹ دینی ہے تو کان چلے جاؤ پیمنٹ میں کیا لو نانٹ اپلی کیبل تاریخ کا پیمنٹ کرنی ہے میں نے بولا ایک آٹ کو ایک آٹ ڈال دی اور یہاں پر کیا ڈال دی بنائے کو بنائے کو دینے کتنے سولہ ہزار چھے سو پچاس میں دیکھتنا رہا ہوں بارہ ہزار بارہ ہزار ڈال کے منٹ کو کیا کر دیا سیم ختم اس کا آٹ ڈال لیجر کر کے آپ لیجر بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کرو آٹ ڈال اور بنائے کا لیجر دیکھو بولا ہزار دینے کتنے دی بارہ ہزار دیکھتنا کیا اس کو پیلا ہے چھوڑ ہزار چھوڑ پچاس کوئی ڈاوٹ ہے یہ آج آپ کا بیسک ٹوپک جس میں آپ کو چھوڑ پچاس چھوڑ پچاس